حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علی رحمان ایک نہر کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ پر ایک سیب بہتا ہوا آیا بھوک پہلے ہی لگی تھی سیب کو دیکھا تو اشتہا غالب ہو گئی سیب اٹھایا اور کھا لیا جب کھا چکے تو معان خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں جدر سے پانی آ رہا تھا بہو جدر سے تھا ادھر کو سفر شروع کر دیا تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں سیب کے درخت ہیں اور اس کی شاخیں پانی کی طرف جھکی ہوئی ہیں مالک باغ کے پاس گئے کہا کہ آپ کے باغ کا کوئی ٹوٹا ہوا سیب اور میں کھا بیٹھا ہوں تو اس کی قیمت مجھ سے لے لیجئے یا مجھے معاف کر لیجئے تو مالک باغ کا نام تھا عبداللہ سومعی اور وہ بھی زاہد نیک اور پارزا تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے سیب کھانے پر مجھ سے معذرت کی ہے یا پیسے دینے کے لیے تیار ہے یہ تو کوئی جوہر ہے کہا بارہ سال میرے باغ کی نوکری کرنی پڑے گی اس کے بعد ایک شرط طور ہے پوری کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں کہا ٹھیک ہے بارہ سال نوکری کرتے رہے ہیں کہا اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینہ ہے کانوں سے بہری ہے زبان سے بول نہیں سکتی اپاہج بھی ہے چل نہیں سکتی اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا کہا یہ بھی منظور ہے نکاح ہو گیا کہا اس کمرے میں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے جب کمرے میں دیکھا تو ایک صحیح العذا خوبصورت صاحب جمال خاتون منتظر تھی سمجھا غلطی لگ دی ہے واپسی جلدی سے پلٹے اور اتنی تیزی سے پلٹے کہ دروازے کی چوگاٹ کے ساتھ سر لگا اور سر پھٹ گیا اور خون بیرہ اور واپس آئے تو شیخ عبداللہ سومری کہنے لگے کہ کیا ماجرہ ہوا کہا کہ وہ کوئی اور خاتون ہے جو نقشہ آپ نے بتایا تھا وہ تو نہیں ہے کہا وہی میری بیٹی ہے اور آپ کی بیوی ہے وہ بحری اس لیے ہے کہ آج تک اس کے کانون غیر محرم کے آواز نہیں سنی وہ نابینہ اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کی شکل تک نہیں دیکھی اپاہج اس لیے ہے کہ وہ غیر محرم کے لیے کہیں چل کے نہیں دیکھی اسی طرح باقی جو چیزیں بتائی تھے ان کی تعبیر بتائی کہا وہی تمہاری بیوی ہے عبداللہ سومعی کی اس بیٹی جس کا نام ام الخیر تھا اور شیخ ابو سالے موسیٰ جنگی دوست کی بیوی تو یہ سالے نوجوان اور یہ سالحہ خاتون نکاح کی بندن میں بند گئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک فرزند عطا کیا اس فرزند کا نام الشیخ السید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ وردوان تھا اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات بیٹوں کی بیٹیوں کی سیرتوں کا جوہر ماں سے ہوتا ہے باپ کا رزق حلال اولاد پہ اثر انداز ہوگا ہے رزق حلال اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ایک سال معاشرت کی بنیاد پڑتی ہے اور آپ سال معاشرت کے ایک بہترین فرد ہوتے ہیں جس طرح رزق حلال نسلوں میں سرائط کرتا ہے اس کی برکتیں اسی طرح سچائی اگر کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو یا کسی فرد کے اندر پیدا ہو تو سچ اپنا راستہ بناتا ہے اگر آپ کی زبان سچ نہیں بولتی اور آپ حلال رزق نہیں کھاتے تو پھر آپ جتنے مرضی نفل پڑیں جتنے مرضی عبادتیں کریں اللہ کے قربت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کرنے اور آج چونکہ گیارہ ربیو ثانی ہے اور پوری دنیا کی اوپر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ وردوان کا یوم منایا جاتا ہے اور چونکہ وہ گیارہ تاریخ کو لوگوں کو جمع کر کے دین سکھایا کر دے اور ملالکاری نے نزہ تلخاتر الفاتر فی مناکہ بے شیخ عبدالقادر میں لکھا ہے کہ آپ کے خطبے میں اجتماع ستر ستر ہزار لوگوں کا ہوتا تھا اور یہ ہر گیارہ کو کیا کرتے تھے اس وجہ سے اپنی سہولت کے لیے جس طرح ہم مقرر کوئی دن کر لیتے ہیں کہ ہر پیر کو محفل ہوگی ہم مقرر کرتے ہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو محفل ہوگی تو انہوں نے یہ دن مقرر کیا تھا اور اس دن میں جب لوگ دور دور سے آتے بغداد کے بھی بابو شیخ پہ لوگ جمع ہوتے اور باقی شہروں سے بھی لوگ اس تین آتے کہ چلو آپ کا آواز سنیں گے تو آنے والوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا کیونکہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پینانا ہے تو جب جو لوگ آتے تھے تو ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا اب لوگوں کو صرف کھانا یار رہ گیا ہے اور جو واس کیا کرتے تھے جو اس اجتماع کی روح تھی جس کے لئے سارے لوگ آتے تھے وہ ہم نے بھلا دیا تو ہم عمومی طور پر رسم پرست ہو جاتے ہیں روحیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی روحیں غتم ہو جاتی ہیں اور ان کی رسمیں باقی رہ جاتی ہیں اور یہ ہمارا علوی ہے شروع سے بلکہ اقبال نے کہا کہ پورا دینی جو ہے وہ ہم نے رسم رکھ لیا ہوا ہے گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرسی آخرہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحب اعصاب وہ حجازی نہ رہے حضور نے اشار فرمائے لا یبک من الاسلام الا اسمہ ولا یبک من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرتن و یا خراب من الہدا ایک وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پر باقی رہ جائے گا اور جو ہے وہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی بڑے اونچے اونچے مینار ہوں گے گمبد اچھے ہوں گے کالین اچھے بچے ہوں گے دیواریں منقش ہوں گی یہ سب کچھ تو ہوگا لیکن نمازیوں سے خالی ہو جائیں گے ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں گے تو آج یہی ماجرہ ہے کہ ہر چیز کی رسم باقی رہ گئی ہے موسیقا موسیقی